ہم عزیزوں خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا باب خدا بیٹے رول قدس کے نام سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور عزیزوں ہم بے شمار ایسی جو باتیں آج اس چینل کی وساست سے پوری دنیا کی کمیونٹی کے لوگوں کو ہم پچھانا چاہتے ہیں کہ آپ تو پکتا ہے کہ سیالکو ڈائسز جو ہماری ڈائسز ہے سیالکو ڈائسز میں بیس اپنل دوزار پندرہ کو بشپ کا الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں جو کیلی ڈیٹ تھے ایلون جان سیمل صاحب تھے اور میں نے ڈائسز کونسر از ایکٹیو کا میمبر ہونے کے ناتے میں نے ان کو سپورٹ کیا اور پادری حفیظ گل صاحب جو سینٹ اینو چرچ کے موڈیٹر بھی ہیں اور سینٹ اینو چرچ کے چیر مین بھی ہیں اور ڈائسز کے سیکرٹری سیالکو ڈائسز بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی ایلون جان سیمل کو سپورٹ کیا جب عزیزوں کونسل میں الیکشن کی قرارداد پیش کی گئی تو ہمارے کچھ فاضل دوستوں نے اترازات کیے کہ جناب یہ الیکشن کے آہل نہیں ہے انہوں نے اپنی پہلی وائف کو ڈیوز دے چکی ہے کیونکہ بائبل کا خدا جو کہتا ہے کہ جو بیلظام ہے وہ اس عدی پر اہل ہے لہٰذا انہوں نے اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت کے موڈیٹر سیمل حضرائیہ صاحب نے کہا کہ جی الیکشن پرسیڈک تو ہوگی عزیزوں مجھے بڑے انتہائی دکھ اور وسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جناب خدا کے منصب میں کھڑے ہو کر ایلون جان سیمل نے کہا موڈیٹر بشپ سیمل حضرائیہ صاحب نے کہا کہ جناب ان کی دوسری وائف نہیں ہے اور ان کی دو شادیاں نہیں ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں اور جب ہمیں دو ہزار جا کر سترہ میں پتا چلا کہ جناب انگلینڈ کے اندر ان کی پہلی وائف بھی زندہ ہے اور اس کو ڈیوز دے دی ہے انہوں نے دوسری شادی کی ہے تو بینے عزیزوں ہم سب نے ڈائیسز از ایکٹیب کا جلاس بلا کر تیس اکتوبر دوزار سترہ کو وہاں پر ان کے عودے سے ایلون جان سیمل کو بشپ کے عودے سے سیالکوڈائیسز کونسل کی از ایکٹیب نے ان کو عودے سے برطرف کر دیا وہ سیالکوڈائیسز کے بشپ تریس اکتوبر دوزار سترہ سے لے کر آئی تک وہ سیالکوڈائیسز کے بشپ نہیں ہے اور ہم نے اتفاق کے رائے سے یہ آرڈر جاری کی اور منٹ کو پاس کی اور ہم نے سینڈ کو بیج دیا عزیزوں میں نے ایک اپلیکیشن دی ڈیپٹی کمیشنر گجرات کو تیس اکتوبر دوزار سترہ کو کئیلون جان سیمل کو تیس اکتوبر دوزار سترہ کو بشپ کے عودے سے فارق کر دیا گیا ہے وہ سینٹ اینڈوچرز کی انتظامیہ اور عبادتی مور میں انٹرفے کرنے کا مجاز نہیں ہے جب تک نیاب لیکشن نہیں ہو جاتا جب تک نیاب بشپ نہیں بن جاتا اس وقت تک ہماری ڈائیسز از ایکٹیب نے پادری حفیظ گل صاحب کو اور پادری ریمٹ سوہیل صاحب کو ڈیشنل بشپ کا چارج دے دیا اور وہ کام کر رہے تھے عزیزو ڈیپٹی کمیشنر گجرات نے میری اس اپلیکیشن پر سمات کرتے ہوئے نیشنل کمیشن فارم نالٹی کمیونٹی سلام آباد کو بے ریفر کر دیا اور کہا کہ یہ مذہبی ہے آپ اس کا فیصلہ کریں عزیزو آٹھ ماہ گزرنے کے بعد وہ کمیشنر نے فیصلہ نہ کیا اور میں نے بارہ اکتوبر دوزار تھارہ کو میں نے جناب ہائی کورڈ اسلام آباد میں رٹ دائر کر دی اپنے وکیل کو میں نے کیا اور بارہ اکتوبر دوزار تھارہ کو جناب ہائی کورڈ نے دریکشن دی منالٹی کمیشن اسلام آباد کو کہ آپ اس کا فیصلہ کریں جب وہ آٹھ ماہ گزرنے کے بعد سات ماہ گزرنے کے بعد وہ فیصلہ نہ کیا گیا عزیزو میں نے کنٹیم آف کورڈ موو کر دی اسلام آباد ہائی کورڈ میں اسلام آباد ہائی کورڈ میں جو ہماری کنٹیم آف کورڈ کی پٹیشن ہے وہ یارہ جون دوزار بیس کو ہائی کورڈ نے منظور کرتے ہوئے آل ایدر پارٹی کو نوٹس جاری کر دیئے اور منالٹی کمیشن کے جو چیر مین ہے جو میمبر سبان ہے ان کو نوٹس جاری کیے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں عزیزو جب تک منالٹی کمیشن کا فیصلہ نہیں آ جاتا جب تک ہائی کورڈ اسلام آباد کی فائنل ججمنٹ نہیں آ جاتی اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ مسٹر الون جان سیمل جو سو کال بیشپ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں سیالکوڈیسز کا بیشپ ہوں عزیزو وہ بیشپ نہیں ہے میں آج سکوٹ لینڈ کو بھی بتانا چاہتا ہوں پوری دنیا کی مسیح قوم کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے تمام خادموں کو یہ بتانا چاہتا ہوں تمام بیشپ سبان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ جو ہمارا بائبل کا خدا ہے وہ یہی کہتا ہے جو پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسری کے ساتھ بیاتا وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے کیا زنا کا شخص کسے مذہبی رہنما کا منصب نہیں سمال سکتا عزیزو اگر کوئی کلیسیا کے اندر کوئی ایسا رکن کو گلتی کرے اور اسے کلیسیا میں سے کیا اسے چرچ میں سے نکال دیا جاتا ہے اور میں نے آٹھ ماہ انگلیڈ کی عدالت میں میرے اور میرے وکیل نے کوششوں کے ساتھ میں نے وہ ڈیووز کا وہ لیٹر مگوایا اور میں نے موڈیٹر بیشپ جو چرچہ پاکستان کے میں نے ان کو اپیل دائر کی کہ آپ اس کا فیصلہ کریں عزیزو انہوں نے فیصلہ نہیں کیا پھر میں نے ہائی کورٹ کا عرضیو کیا پادری ریمر سوہیل صاحب پادری فیزگل صاحب وہ جد تک نیا لیکشن نہیں ہوتا جب تک نیا بیشپ نہیں بن جاتا انتظامی طور پر وہ بیشپ ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور انہوں نے بھی اپنی مدیت میں لاہور سیول کورٹ میں سے اسٹے آرڈر لیا اور اس کی آج بھی جو اپیل ہے شیشن کورٹ لاہور میں زیر سماد ہے اور گجرات کی جو ہماری سیول عدالت تھی صوبیہ صادق چیما صاحب نے ایک جاجمنٹ جاری کر دی ہے کہ تیس اکتوبر دوزار سترہ کو ارمو بیشپ آپ سیال کو ڈائسز اینڈ سروس کہ وہ سیال کو ڈائسز کے بیشپ نہیں ہیں عزیزو تمام خدا کے خادم تمام ایلڈر سبان تمام کلیسیا کے مطمئر بزرگوں سے میری یہ ریکویسٹ اپیل ہے کہ خدا رہے اس بات سچائی کو جانے اور وہ سیال کو ڈائسز کا بیشپ نہیں ہے اور جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری کے ساتھ وہ شادی کرتا ہے وہ اسودے کے آہل نہیں ہے خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو بیشپ کا عددہ چاہتا ہے وہ بیلزام ہونا چاہیے تو میں سمیتا عزیزو آپ خدا کے خادم فیصلہ کریں کیا بائبل کا خدا ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کیا اس کے اوپر لزام نہیں ہے اگر اس کے اوپر یہ لزام ہے تو وہ بیشپ کے عددے کا حق دار نہیں ہے خدا رہا آپ ہمارا ساتھ دیں پادری ریمٹ سوہیل ایزاکمیسری بیشپ کا ساتھ دیں پادری افیز گل دائسز کے سنیہ ترین بزرگ پاسبان ہیں آپ ان کا ساتھ دیں آپ سنٹینڈو چرچ کے ایلڈران میرے وائش چیئرمن بھائی ایلڈر یاسر وکٹر گل صاحب میرے بھائی ایلڈر یاسر وکٹر گل صاحب میرے بڑے بھائی ایلڈر سلامت شفیرانہ صاحب اور میں سمجھتا ہوں جناب اس وقت آپ ہمارا ساتھ دیں میرے بھائی ایلڈر ارشاد انہیت میرے بھائی ایلڈر کلیم اختر ہمارے بزرگ سیمول شاہ صاحب اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پچھلے تیس اکتوبر دوزار سترہ سے لے کر آج تک یہ ہماری ایفٹ ہے اور ہم سچائی پہ کھڑے ہیں اور وہ دالتوں کا سامنا نہیں کر سکا جب بھی کوئی بات آتی ہے کوٹ اس سے بلاتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس خلاقی جرت ہے تو آئے خدا رہا آپ دالت کا سامنا کریں آپ ہمارا سامنا کریں اگر آپ یہ بات ثابت ہو سکے کہ آپ بشب ہیں تو ہم میں سمجھتا ہوں کہ نیا لیکشنم آڈیٹر کو قرانا چاہیے اور نیا بشب جو ہے بڑھنا چاہیے خدا رہا کلیسیا کو بچائیں چرچز کو بچائیں اس خلاق میں آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو یہ میری آپ کے چینل سے ریکویسٹ ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں آج آپ اپنے قیمتی وقت کو نکال کر گجرات آئے ہمارا انٹرویو لیا اور میں آپ پروف کے ساتھ بات کر سکتا ہوں ہائی کورٹ کے دریکشن کے بھی آرڈر میرے پاس ہیں اور کنٹیم آف کورٹ کے بھی آرڈر میرے پاس ہیں اور جو اس کے خلاف میں نے نکواری سیال کورٹ ڈیپٹی ڈریکٹر کے پاس کروائی تھی وہاں پہ نکواری پیس نے فیس نہیں کیا تھا اس کی بھی رپورٹ میرے پاس ہے خدا ہمدہ آپ کو برکت دے ہمارا ساتھ دیجئے گا اور سچائی کے ساتھ ہمیں سپورٹ کریں ہم آگے بڑھیں آنے والے وقت میں یہ ڈرینگ روموں کی جو سیاست ہے اس کا مل کر خاتمہ کر سکیں خدا ہمدہ آپ کو برکت دے آمین عزیزوں خدا ہمدہ کے نام میں آپ کی سلامتی ہو میں اس وقت گجراس سینٹ اینڈو چرچ شیچن کا سیکٹری ہوتے ہوئے اسان مسیح سندو اس وقت میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں شکر گزار ہوں